بچوں کی نادانیاں یا ان کی فطرت اور ان کا شرارتی بند بعض اوقات ان کی زندگی کا ان کی جان کا روگ بھی بن جاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ بچے جو والدین کی رضا مندی سے لاوارس خانوں میں پھینک دیے جاتے ہیں دھتکار دیے جاتے ہیں کہ یہ بچہ گھر میں ایسا کرتا تھا بھاگ جاتا تھا یہ اس بچے کا قصور تو ہے ہی ہے لیکن وہ والدین جنہوں نے اپنی مرضی سے اس بچے کو پیدا کیا وہ کتنے قصوروار ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے اس وقت پھر سے آپ کو نوری آباد کے ایدھی ویلج میں لیا چلا جا رہا ہوں جہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور ان کی چھوٹے چھوٹی کہانیاں جو بہت دکھ بھری ہیں ہماری منتظر ہیں تفصیلات جاننے کے لئے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے کراچی سے تقریباً پچاس کلومیٹر دور نوری آباد ایک بار پھر سے میری منزل ہے جہاں ایدھی ویلج میں میری ملاقات ہے ناصر سے جو معذور ہیں اور میرپور خاص کا رہائشی بھی باقی کہانی اسی ادھورِ وجود کی زبانی ناصر کیا ہوا یہ ٹانگوں کو اور گیا؟ تھوڑا آتا ہے نا اس کے وجہ سے وہ ہو گیا یہ کیا پولیو ہے کیا ہے؟ کم جور ہو گئی ہے ٹانگ اور ایک ہاتھ کب سے؟ پہلے سے تو امی ابو گانگ ہے؟ میرپور خاص نہیں ہے اولدر ہے امی ابو ملنے آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں تو یہاں کون چھوڑ گیا تھا؟ کم سودان تو یہ ٹانگ اور ہاتھ کیسے خراب ہوا؟ چھوڑا کے وجہ سویا نے پہلے سے پچپن سے ہوا تھا تو گمشدہ کیسے ہو گئی اس حالت میں؟ کسی نے چھوڑا یا خود سے نکلائے گھر سے؟ گھر سے ٹھو میں آپ پہ لکڑا کیوں نکلے؟ پچپن ہی ہو گئی مجھ سے آپ پہ لکڑا ہوں گھر سے جب آپ مازور ہو گئے گھر والوں کو پتہ چلا کہ آپ کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ نہیں چلتا رویہ کیسا تھا ان کا؟ چھائی چھو بلکل تو پھر گھر کیوں چھوڑ دیا؟ بھر سے آگا مجھبوری ہو گئی مجھبوری کیا ہو گئی بیٹے؟ پولیس وارے لے کر رہے ہیں تو آپ کے گھر کیوں نہیں لے کر گیا آپ کو پولیس وارے ہیں؟ پتہ نہیں دلیا ہے ایڈیو جنجال گوٹ کا گیارہ سالہ بچہ اعجاز خان جو گھر والوں کی باہمی رضا مندی اور سلا مشورے سے ایدھی ویلج میں چھوڑ دیا گیا جو عمر تعلیم حاصل کرنے اور لاد پیار کروانے کی تھی اس میں لاوارس خانے کی چوکھٹ مقدر کیوں بنی؟ یہاں بھائی میں داخل گیا کیوں؟ بس صاحب کچھ نہیں کرتے تھے بولا اب ایک مہینہ سال ہو گئی ہے ابھی ملاکہ نہیں آ رہے گھر کا یاد ہو رہے بھائی یہاں کیوں جمع کروا گیا؟ بس جمع کروا بھائی کمر بھی نشکہ کہتا تھا؟ نہیں گھر سے بھاگتے تھے ماتے تھے نبو گھر سے بھاگتے تھے گھر سے کتنی بار بھاگے تھے آپ؟ بس تین بار بھاگے تھے کتنی سے عمر میں تین بار بھاگی ہو گھر سے؟ اببو مارتا تھا نہیں اس کے لئے کیوں مارتا تھا؟ بس بہن بھائی کتنے ہو؟ چار بہنیں چار بھائی ہیں آپ چھوٹے ہو بیچ میں بڑے ہو؟ ایک میرے سے دوسرا چھوٹے ہیں مگر میرے سے دو بڑے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک کام کرتے ہیں ہوتل کا ایک کوچ چلاتے ہیں اببو کا کیا کاروبار ہے؟ اببو کچھ نہیں کرتے ہیں بڑھا ہے بڑھا ہے تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں پیدا کیوں سے پوچھا نہیں ہے؟ بڑا بس ہے یہ ہی چھئی ہے بھوٹے جانے لڑتا کیوں تھا آپ سے اور آپ کو مارتا کیوں تھا؟ بس کچھ نہیں کام وہ نہیں کرتے ہیں اس کے لئے مارتا تھا ماں باپ کی سختی اور اولاد سے ادم دلچسپی پاکستانی بچوں کے لئے ایک بڑا عذاب ہے اجاز خان گھر سے بھاگ جاتا ہے اور کراچی شہر کی بھول بھلئیوں میں کھو جاتا ہے یہ اس کی عادت ہے لیکن باپ کی مار اس سے اب بھی یاد آتی ہے اور کبھی کبھی رولاتی ہے تو ابھی ملنے آتا ہے کوئی؟ نہیں آتا ہے سال ہو گئی ہے باپ بہن بھائی کوئی نہیں آتا؟ کوئی نہیں آتا ہے کون کرتے ہیں کوئی؟ ہون نہیں ہے نمبر نہیں ہے میرا بھائی تو کبھی ملنے بھی نہیں گئے ہو؟ کیوں؟ دل چاہتا ہے نمبر، بہت رونا آتا ہے جب رونا آتا ہے تو پھر چلے جاؤ ان کے پاس ہی رہو خود تو بھاگتے ہو گھر سے بھاگتے ہیں ابھی توبہ کیا ہمیں نہیں ابھی گھر جاؤ گے تو کیا باپ کو کہے گا ہوتل پہ کام کرو تو کرو گے؟ کریں گے پڑھائی کا پھر کیا کرو گے؟ پڑھائی بھی کریں گے جسے سا بولیں گا اسے ہی کریں گے تو یہ پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ بس پہلے ہم کو یاد نہیں تھا ابھی چھوٹ بڑا ہو گیا تھوڑا سمجھ میں ہو گیا ہم کو تمدار ہو گیا ابھی پڑھائی کریں گے اور انگی ٹاؤن کا دس سالہ عارف یہاں مجھے قدر زخمی حالت میں ملا باپ یہاں جمع کروا گیا ہے اور مدت ہوئی ملنے نہیں آیا بچہ گھر جانا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سنتا نہ جانے ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہاں کیسے جائے ہو؟ میاں پہ اببو نے دھاپی کرائی کیوں کروایا تھا؟ گھر سے بھاگتا تھا کیوں بھاگتے تھے؟ گھر پہ ہمیں اببو مارتے رہے کتنے بہن بھائی ہو؟ تین بھائی تین بھائی کیوں پڑھتی تھی مار؟ گھر سے بھاگتے لیے سرسن ماز کاتے تھے سکول جاتے تھے؟ کونسی گلاس میں پڑھتے تھے؟ تینے میرے بولتے تھے پڑھو لکھو یاد آتے ہیں؟ کون یاد آتے ہیں گھر میں سب سے زیادہ؟ ہمیں اببو بھاگنے کا مطلب تو یہ ہی تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے نا بیٹے تو پھر آپ کیوں یاد آتے ہیں؟ آپ پڑھو لکھو 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 نوید احمد سوراب گھوٹھ کراچی کا رہائشی ہے لیکن ایدھی ویلج میں مکیم ہے وجہ بنی کراچی پولیس جس نے آوارا گردی کے کےس میں اٹھا کر اسے یہاں چھوڑ دیا پولیس نے تو اپنے تئیم بھلا کیا لیکن بچے کے والدین کا کیا ہوا اور وہ اب کہاں ہیں؟ تو یہاں کیسے آئی ہوئی تھی وہ میں پولیس آنے پکڑے رات کے ایک بجے رات کے ایک بجے عوارہ گردی میں کتنی عمر ہے عمر کا پتہ نہیں پڑھتے ہو جی کونسی کلاس میں تیسری ہو پولیس نے کیوں پکڑا کیا کر رہے تھے رات ایک بجے باہر کچھ بھی نہیں کر رہا تھے گھر جانے لگا تھا وہ نے پکڑا کہاں سے جا رہے تھے گھر سورہ گھر سے جا رہا تھا ہی سو گھر نوکل میں چڑھا تھا پھر اتر گئے اب کھڑا تھا نہیں تو آپ کے گھر کیوں نہیں چھوڑا آپ کو گھر نہیں چھوڑا یہ جس بتا رہا تھا اس نے لے کے آئے تھا یہاں کتنے عرصے سے ہوئی تھی بلیج میں یہاں بہت عرصے سے کورنگی پانچ لے مالی مالی اب کیا چاہتے ہو بیٹا گھر جانا چاہتے دھیرے دھیرے ہم ایک ایسا معاشرہ بنتے سے لے جا رہے ہیں جہاں نائنصافیوں کے امبار لگے ہیں ہمارے اپنے اندر ہمارے اردگرد ہمارے باہر ایک ایسی جنگ چڑھی ہے جس کا شاید کوئی انڈ نہیں کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے کوئی اعتصاب کی بات کرتا ہے سب اپنی اپنی بولیاں بول کر چلے جاتے ہیں لیکن حقائق یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہم نے اپنے وسائل سے زیادہ پیدا تو کر لیے ہیں لیکن ان کو سبھالنے کا کوئی انتظام نہیں ان کی زندگیاں کس عذاب سے گزری ہیں ہم اس سے بلکل دور ہو گئے ہیں بہت ساری تفصیلات بزرگوں کے بارے میں بھی ہیں جو جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا لیکن اس بریک کے بعد موسیقی